بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات ہم کتاب دروس البلاغہ سے علم معانی مکمل کرنے کے بعد علم البیان شروع کر چکے ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ کتاب دروس البلاغہ تین علموں پر مشتمل ہے علم معانی جو آپ پڑھ چکے ہیں علم البیان جو ہم شروع کر چکے ہیں اور اس کے آخر میں علم بدی علم البیان سے ہم نے اب تک چار سبق مکمل کیے ہیں وہاں میں نے علم البیان کے تعلق سے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی تھیں امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کل کے سبق میں ہم نے علم بحث السانی فی اقسام التشبیح جو صفحہ نمبر ایک سو نو پر ہے وہاں پر ہم نے پڑھا تھا مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے تشبیح کی قسمیں تو چار قسمیں ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پر تیسری قسم پڑھیں گے وہ کیا ہے وَيَنْ قَسِمُ بِعْتِبَارِ وجہ شبھی وَيَنْ قَسِمُ بِعْتِبَارِ وجہ شبھی الٰہ تمثیل وغیر تمثیل صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیح تقسیم ہوتی ہے تمثیل اور غیر تمثیل کی طرف تشبیح تقسیم ہوتی ہے وجہ شبہ کے اعتبار سے تمثیل اور غیر تمثیل کی طرف آپ نے علم البیان کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ ان کو ذہن میں رکھیں ایک تو ہے مشبہ مشبہ بھی وجہ شبہ حرف تشبیح جس کو ادات تشبیح کے نام سے ہم نے پڑھا تھا یہ چار چیزیں تشبیح میں اہم ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو گویا کہ تشبیح مکمل نہیں ہوگی پھر کہیں وجہ شبہ کو حضب کر دیتے ہیں مگر وہ معنوی طور پر موجود ہوتی ہے لیکن یہ چار چیزیں اہم تھی مشبہ مشبہ بھی وجہ شبہ اور حرف تشبیح یعنی ادات تشبیح اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تشبیح وجہ شبہ کے اعتبار سے تمثیل اور غیر تمثیل کی طرف تقسیم ہوتی ہے یہ دو قسم ہیں گویا تمثیل کس کو کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے انہیں وجہ شبہ ایک ہو ایک چیز سے لی گئی ہو مثلا کئی مثالیں ہم نے پیچھے پڑی زیدن کل اصد زید شیر کی طرح ہے تو اس میں وجہ شبہ کیا ہے فیل جرعت بہدری میں تو وجہ شبہ اس میں ایک چیزہ بہدری ہے شیر کی بہدری اور زید کی بہدری وجہ شبہ ہے ایسے آپ نے پڑھا السابون کلمس کہ سابون مشک کی طرح ہے وجہ شبہ کیا ہے فیر رائحت خوشبوں میں وجہ شبہ ہے کہ خوشبوں میں دونوں ایک جیسے ہیں سابون اور مشک لیکن تمثیل کسو کہتے ہیں تمثیل کہتے ہیں کہ وجہ شبہ جو ہے وہ حاصل کی گئی ہو کھیچ کر لائی گئی ہو چند چیزوں سے چند چیزوں کے مجموعے سے چند چیزوں کے ملنے سے وجہ شبہ کو حاصل کیا گیا ہو اس کا نام ہے تمثیل ایک چیز کی تشبیح ایک چیز کے ساتھ ہم دے رہے تھے اب تک اور وجہ شبہ بھی ایک ہوتی تھی ایک چیز سے وجہ شبہ حاصل کی جا رہے تھے جیسے اس سابون و کلمس تو وجہ شبہ جو ہے وہ فرائحہ ہے ایک ہی چیز وہ مشک اس لئے آپ نے کہ خوشبوں میں سابون مشک کی طرح ہے لیکن یہاں چند چیزوں سے وجہ شبہ کو حاصل کیا گیا ہوگا اس کا نام ہے تمثیل پہلے آپ سمجھیں صرف تمثیل کہتے ہیں چند چیزوں سے وجہ شبہ کو حاصل کیا گیا ہوگا کھیچ کر لائے گیا کتاب میں دیکھے ترجمہ فَتْ تمثیلُ مَا تَعَنَ وَجْهُهُ مُنْتَزَعًا مَفْوَلَي مِنْ مُتَعَدَّدٍ تمثیل وہ ہے کہ جس کی وجہ شبہ وجہ ہوگا تشبیح کی وجہ شبہ منتظان کھیچ کر لائے گئی ہو حاصل کی گئی ہو مِنْ مُتَعَدَّدٍ چند چیزوں سے کا تشبیح ہے سُرَيَّ بِعُلْ قُودِ الْعِنَ بِالْمُنَوَّرِ جیسے کی سُرَيَّ سِتَارُوں کی تشبیح سُرَيَّ ابھی میں نے بتایا سات ستاروں کے مجموعے جمکے کا نام ہے سُرَيَّ ستارے سات ستارے قریب قریب آسمان میں ہوتے ہیں ستاروں کے ایک جھمکہ ہوتا ہے جیسے کی سُرَيَّ ستاروں کی تشبیح بِعُنْ قُودِ الْعِنَبِ الْمُنَوَّرِ انگور کے روشن انگور کے گچھوں کے ساتھ ان قود کے منہیں گچھا عِنب کے منہیں انگور منور کے منہیں روشن تو روشن انگور کے گچھوں کے ساتھ ستارہ سُرَيَّ ستارے جو سات ستارے ہوتے ہیں ان کو تشبیح دے رہا ہے صاحبِ کتاب رحمت اللہ علیہ روشن انگور کے گچھوں کے ساتھ آپ دیکھئے مشبہ کیا اسے مشبہ ہے سُرَيَّ اور مشبہ بھی ہے روشن انگور کا گچھا روشن انگور کا گچھا یہ مشبہ بھی ہے روشن انگور کا گچھا یہ مشبہ بھی ہے پہلے نشان لگائی ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہے تُسرَيَّ مشبہ ہے اور روشن انگور کا گچھا مشبہ بھی ہے وجہ شبے کیا ہے ستاروں کو تشبیح دے رہا ہے ایک روشن خوبصورت انگور کے گچھوں کے ساتھ تشبیح کی وجہ کیا ہے جسے آپ نے کہا زیدن کلاسر میں نے پوچھا وجہ شبے کیا ہے آپ نے کہا کی بہدری میں نے آپ نے کہا السابون کر مسک میں نے کہا وجہ شبے کیا آپ نے کہا فرائی ہے خوشبو ہے تو یہاں وجہ شبے کیا ہے ایسے وجہ شبے آپ کو بتانا ہے دیکھیں وجہ شبے یہ ہے کہ جس طریقے سے صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت یا صبح صادق کے وقت سرائیہ ستاریں کیسے نظر آتے ہیں صبح روشنی جب پھیلنے شروع ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت اس وقت جب آپ ستاروں کی طرف دیکھیں گے سرائیہ ستاروں کی طرف تو آپ کو قریب پری نظر تو آئیں گے مگر وہ زیادہ روشن نظر آپ کو آئیں گے گویا کہ تہبتیں ہوں گے دوسر نظر آئیں گے آپ کو لگے گا کی تو تہبتیں ستاریں ہیں اور روشن ہیں اب ان کی کیفیت یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ سابون ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ مشک ہے ایسے ہی آپ اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ وہ سرائیہ ستاریں جو سات ستاریں ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت وہ ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے کہ انگور کا گچھا ہونا جس میں دوسر تین سو انگور ساتھ ہوتے ہیں اور انگور کا وہ گچھا جو بلکل پک کر انگور بھی بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں سفید انگور سفید انگور جو پکنے کے بلکل قریب ہوں تو اگر آپ ان کو دور رکھیں گے نا دور پھر ان پر روشنی پڑ رہے ہوگی تو گویا کیوں سرائیہ ستاریں بھی نزدیک نزدیک ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں اور انگور کے گچھے میں بہت سارے انگور ہوتے ہیں اور وہ سفید ہوتے ہیں تو کیا پھر دونوں کی ایک جیسی نظر آئے گی سرائیہ ستاروں کی اور روشن انگور کے گچھوں کی تو صاحب کتابین شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں میں جیسا لگتا ہے کہ سرائیہ ستاریں روشن انگور کے گچھے کی تارا ہے اب دیکھیں انگور کے گچھوں میں بہت سارے انگور کے گچھوں میں بہت سارے انگور ہے کی نہیں ان بہت سارے انگوروں سے کیفت پیدا ہوگی کیا کیفیت جیسی کیفیت سرائیہ ستاروں میں ہے نا یا آپ یوں کہیے کہ ان انگور کے گچھوں میں جو انگور ہے ان سے ایک کیفت بنی اور وہ کیفت ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ سرائیہ ستاروں میں ٹھیک ہے تو بہت سارے انگوروں کے ملنے کی وجہ سے گچھا بنا اور پھر گچھے سے کیفت بنی اور وہ کیفت وجہ شباہ ہے سرائیہ ستاروں کو ان کے ساتھ تشبیہ دینے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آسان پھر ترجمہ دیکھیں کا تشبیہ سرائیہ جیسے کہ سرائیہ ستاروں کی تشبیہ روشن انگور کے گچھوں کے ساتھ وغیرت تمثیر وغیرت تمثیر یہ کیا ہے مالحسہ کذالی جو ایسا نہ ہو انہیں بہت سارے چیزوں کو ملانے کے بعد ایک کیفت بنی وہ وجہ شباہ ہے جیسے انگور کے گچھے میں بہت سارے انگور ہوتے ہیں جب بہت سارے انگور تھے گچھے میں تب جا کر سرائیہ ستارے ان کی طرح لگے ہمیں انگور کے گچھے کی طرح لگے بہت سارے انگور جتھے کہتے ہیں غیرت تمثیر کا مطلب ہے کہ جو ایسا نہ ہو مالحسہ کذاری جو ایسا نہ ہو بلکہ ایک چیز کی تشبیہ ایک چیز کے ساتھ ہو جیسے تشبیہ نجم بید درہم جیسے ستارے کی تشبیہ درہم کے ساتھ اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد آپ پہلی والی مثال کو اور اچھے سے سمجھیں گے ایک جیسے ستارے کی تشبیہ درہم کے ساتھ ستارہ روشن ہوتا ہے کہ نہیں اس روشن اور سفید ہوتا ہے ستارہ تو اس کی تشبیہ دے رہے ہیں صاحب کتاب درہم کے ساتھ درہم بھی سفید ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے ستارہ بھی سفید ہوتا اور گول ہوتا ہے دیکھیں ایک چیز کی تجبیہ ایک چیز کے ساتھ یہاں بہت سارے چیزوں کو ملانے کے بعد کوئی کیفت نہیں بنائی گئی پھر ان کو تجبیہ دی گئی ہو یہ سات ستارے ملائے گئے پھر ان سات ستاروں کی ایک کیفت ہوئی کہ وہ خوبصورت نظر آتے ہیں اور تہبتیں نظر آتے ہیں پھر آپ نے کہا اس کو تجبیہ کس سے دیں گے آپ نے کہا یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے انگور کا گچھا ہو اور وہ بالکل کیا ہو پکنے کے تیار ہو سفید ہو تو لیکن وہاں بہت سارے ستارے کی کیفت کو بہت سارے انگور کی گچھوں کی کیفت کے ساتھ تجبیہ دی کہاں ایک ستارہ ایک ستارے کی تجبیہ ایک درم کے ساتھ دی کہ دونوں میں کیفت وجہ شبے کیا ہے وہ بھی سفید وہ بھی سفید وہ بھی گور اور یہ بھی گور یہاں وہ کیفر نہیں ہے جو سرے ستاروں کی کیفیت اور روشن انگور کے گچھوں کے ساتھ خیر سمجھ گئے ہوں گے آپ وَيَنْ قَسِمُ بِحَاظَلْ اَعْتِبَارِ عَيْزًا اِلَا مُفَسَّلِن وَمُجْمَلِن کہتے ہیں کہ تشبیہ تقسیم ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی مفصل اور مجمل کی طرف ہے وجہ شبہ کے اعتبار سے وجہ شبہ کے اعتبار سے تشبیہ تقسیم ہوتی ہے مفصل اور مجمل کی طرف مفصل کے سو کہتے ہیں مَا ذُكِرَ فِي وَجْهُ شِبِ جس میں ذکر کیا گیا وجہ شبہ کو وجہ شبہ کو ذکر کیا گیا ہو اس کا نام ہے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ مثلا وَسَغْرُهُ فِي صَفَائِن وَأَدْمُعِي قَلْ لَآلِي وَسَغْرُهُ اس کے دھانت فِي صَفَائِن ساف شفاق ہونے میں وَأَدْمُعِي اور میرے آنسوں دمعن کی جمع ہے اَدْمُعُن وَأَدْمُعِي اور میرے آنسوں قَلْ لَآلِي موتیوں کی طرح ہے کس کی طرح ہے موتیوں کی طرح اب دیکھیں اس میں جو ہے نا مشبہ جو ہے وَسَغْرُهُ اور اَدْمُعِي یہ دھونو میرے محبوب کے دانت اور میرے آنسوں یہ مشبہ ہے دھونو قَلْ لَآلِي موتیوں کی طرح ہے وجہ شبہ کیا اس میں ہے موتیوں کی طرح ہے مطلب اس کے دانت اور میرے آنسوں موتیوں کی طرح ہے وجہ شبہ کیا وجہ شبہ ہے پر نشان لگائے فِي صَفَائِن صَاف شفاف ہونے میں میرے دانت میرے محبوبہ کے دانت بلکل صاف سفید ہیں صاف شفاف ہے اور میرے آنسوں بلکل صاف شفاف ہے گویا کی دھونو چیزیں موتی کی طرح صفید ہیں موتی بھی صاف شفاف ہوتا ہے اور محبوبہ کے دانت بھی صاف شفاف ہے اور میرے آنسوں بھی صاف شفاف ہے تو وجہ شبہ کیا ہے صاف شفاف ہونے میں میرے آنسوں اور میرے محبوبہ کے دانت گویا کیوں موتی ہے تو دھونو مشبہ ہے اور مشبہ بھی قَلْ لَآلِي تو اس میں وجہ شبہ مذکور اس کا نام مفصل مجمل کسو کہتے ہیں جس میں تفصیل نہ ہوئی تو آپ نے پڑھا مفصل مجمل کب ہے مالا اسے قضال جو ایسا نہ ہو جس میں وجہ شبہ ذکر نہ ہو مشہور جملہ ہے مقولہ ہے پروورب اسو کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ نمک کھانے میں مشہور جملہ ہے لیکن وجہ شبہ کیا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے جیسے کہ نمک وجہ شبہ کیا ہے کہ نمک کو نمک کی طرح کرا دیا تو کیوں کرا دے وجہ شبہ کیا ہے وہ پوشیدہ ہے اصل میں تھا وہ کیا پہلا عین دوسرا جیسے ان دونوں کی وجہ سے چیز درست ہوتی ہے اور ان دونوں کی وجہ سے چیز خراب ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے مثلا اگر کل آپ گفتگو کرتے ہیں مضمون لکھتے ہیں انہو گرہمر کا استعمال کرتے ہوئے تو آپ کا کلام درست کہلائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کھانے میں نمک استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کھانا لذیذ بنے گا ٹھیک لیکن اگر آپ کلام سے گفتگو سے مضمون سے نہو کو ہٹا دے گرہمر کو ہٹا دے کھانے سے آپ نمک کو ہٹا دے دونوں چیزے کیا ہو جائیں گی بگڑ جائیں گی تو وجہ شبہ اس میں ہے اس سلاح بی اعما لہما والفساد بی اعما لہما انہیں دونوں کی آنے سے دونوں چیزے درست ہوتی ہے اور دونوں کو اگر ہٹا دے آپ انہیں کلام سے نہو کو اور تعم سے نمک کو دونوں چیزے خراب ہو جائیں گی تو وجہ شبہ محضوب ہے لکھئے اس اقاپی میں اس سلاح بی اعما لہما والفساد بی اعما لہما وہ حضب کر دیا گیا ہے آپ اس کے بعد وَيَنْقَسِمُ بِعْتِبَارِ عَدَاتِهِ الٰمُعَقْدِن کہتے ہیں تشبیح تقسیم ہوتی ہے حرف تشبیح کے اعتبار سے عَدَاتِهِ کیمعنی حرف تشبیح تشبیح تقسیم ہوتی ہے حرف تشبیح کے اعتبار سے مُعَقْد کی طرف کس کی طرف مُعَقْد کی طرف مُعَقْد سے کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے یعنی حرف تشبیح کے اعتبار سے وَهُوَ مَعْحُزِفَتْ عَدَاتِهِ وَهُوَا جِسْكِ حَرْفِ تشبیح کو حضب کر دیا گیا لفظوں میں حرف تشبیح نہ ہو مثلا ہوا بحر فِي الْجُود صفحہ نمبر 115 پر وہ سمندر ہے سخاوت میں وہ سمندر ہے سخاوت میں تو اصل میں کیا کہنا چاہیے تھا ہوا کَلْبَحْرِ فِي الْجُود وہ سمندر کی طرح ہے یہاں ہے کہ وہ سمندر ہے سخاوت میں پورا سمندر تو نہیں ہوگا سمندر کی طرح ہے سخاوت میں سمندر کسی کو روکتا نہیں یہ پانی پینے سے ایسے اس کے دروازے پر جو بھی جاتا ہے وہ خالی دامن نہیں لوٹتا ہے تو حرف تشبیح کو حضب کر دیا جو کاف تھا ہوا کَلْبَحْرِ فِي الْجُود اور تشبیح تقسیم ہوتی ہے حرف تشبیح کے اعتبار سے ایک تو معقد مثال آگئی جس کے حرف تشبیح کو حضب کر دیا اور مرسل کی طرح مرسل کی طرح کہتے ہیں اوپر والے کا بلکل براکس الٹا وہو مَا لَيْسَ قَذَالِ وہو ہے جو ایسا نہ ہو یعنی اس میں حرف تشبیح حضب نہ کیا گیا ہو بلکہ ذکر کیا گیا ہو یہ مطلب نہو جیسے ہوا کَلْبَحْرِ كَرَمَن وہ سمندر کی طرح ہے کَرَمَن رحم کرنے میں شفقت کرنے میں ہے نا یہ سخاوت کی اعتبار سے کرم کے معنی بھی سخاوت آتی دیکھیں یہاں حرف تشبیح کو حضب کر دیا گیا ہے یہ ذکر کر دیا گیا ہے عداتِ تشبیح کو ذکر کیا گیا ہے کَاف جو ہے اوپر حضب اور نیچے ذکر وَمِنَ الْمُعَقْقَدِ کہتے ہیں مُعَقْقَد کی ہی ایک قسم ہے اصل تو ہوگی یہ اگر انتہان میں آئے کہ عداتِ تشبیح کے اعتبار سے تشبیح کی کتنی قسم ہے عداتِ تشبیح کے اعتبار سے تشبیح کی کتنی قسم ہے تو آپ کہیں گے مُعَقْقَد اور مُرسل یہ دو قسم ہے یہاں سے ذائد بات آپ کو بتا رہے ہیں جملہ مُعَتَرَزَا کے طور پر سمجھ دیجئے آپ یا ذائد سمجھ دیجئے وَمِنَ الْمُعَقْدِ وَمِنَ الْمُعَقْدِ کی ہی ایک قسم اور ہے وہ کیا ہے کہ مشبہ بھی ہی کو مشبہ کی طرف مُعَقْد بنایا جائے مشبہ بھی ہی کو مشبہ کی طرف مُعَقْد کر دیا جائے اتنا جہاں میں رکھی جو مشبہ بھی ہے نا اس کو مُعَقْد اور جو مشبہ ہے اس کو مُعَقْد ذہن میں بیٹھ گیا ہے لکھیں اس کو مشبہ بھی ہی کو مُعَقْد اور مشبہ کو مُعَقْد جو آپ کے سامنے شاعر ہے دیکھئے مَا اُزِیفَ وہ ہے جس کی اضافت کر دی گئی ہو مَا اُزِیفَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ جس میں اضافت کر دی گئی ہو مشبہ بھی کی الَلْمُشَبَّهِ مشبہ کی طرف نہ ہو جیسے الفاظ پر غور کیجئے پہلے اَرْلِحُ کی مَنِ حَوَا تَعْبَسُ کی مَنِ کھیلنا غُسُون غُسْنوں کی جمعیں تہنیا جرہ کے مَنے آتے ہیں جاری ہونا ٹھیک ہے زعب کے مَنے سونا اَسِیل کہتے ہیں دراصل اَسِیل کہتے ہیں غُرُوبْ آفتاب کے وقت کو یعنی غُرُوبْ آفتاب سے پندرہ منٹ پہلے جو زردی چھائتی ہے نا زردی سے آتی ہے نا نظر آپ کو زردی انڈے کے زردی کی طرح وہ کہتے ہیں اَسِیل یعنی غُرُوبِ آفتاب پہ وقت کو اَسِیل کہتے ہیں اَسِن میں اس زردی کو جو اس وقت نظر آتی ہے لُجَيْن کے مَنے آتے ہیں لُجَيْن کے مَنے آتے ہیں سونا الْمَا کے مَنے آتے ہیں اب ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا پہلے ہوا ٹہنیوں کے ساتھ کھیلتی ہے اَرْلِحُو ہوا تَعْبَسُو کھیلتی ہے کس کے ساتھ بِلْغُسُونِ ٹہنیوں کے ساتھ وَقَدْ جَرَا اور تحقیق کی جاری ہوا ہے یہاں بھی چھوڑ دی اس کو اس حباؤ کا ترجمہ کی دی جرہاں کو چھوڑ دی اس حال میں کی زَحْبُ الْأَسِیلِ شام کا سونا یعنی وہ زردی جو گروب آفت آپ کے وقت آپ کو نظر آتی ہے نا وہ سونے کی طرح گویا کے ہوتی ہے حالاکہ شام کا سونا اسیل کا ترجمہ کر رہا ہوں میں شام اور زَحْب کے محنے سونا حالاکہ شام کا سونا على لجین المائی پانی کی چاندی پر لجین کے محنے میں سونا کے اصل میں چاندی ہے تو پانی کی چاندی پر جرہ بہ رہی ہے بہ رہی تھی پھر ترجمہ دیکھیں اور ہوا تہنیوں کے ساتھ کھر رہی ہے اس حال میں کی زَحْبُ الْعَسِیرِ شام کا سونا عصیر کے محنے شام زَحْب کے محنے سونا شام کا سونا على لجین المائی پانی کی چاندی پر بہ رہی تھی اس میں آپ کو پہلے سمجھنا ہے مطلب اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شاعر جو گروب آفت آپ کے وقت دریاء کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے اور پتے آپ اس میں ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے ایک کیفت تو یہ نمبر دو جو سورج گروب ہوتا ہے اس کی جو اس وقت روشنی ہوتی ہے وہ زرد قسم کی ہوتی ہے اور وہ زرد قسم کی روشنی کہاں پڑتی ہے پانی کا تو اسی کیفت کو اس نے کہا کہ یہ شام کا سونا ہے گویا کی شام کا سونا ہے انہیں ایسی کیفت ہو رہی ہے کہ سونا زرد قسم کا ہوتا ہے جیسے وہ گروب آفتاب کی کرنے زرد کرنے پانی پر پڑ رہی ہے کوئے کہ یہ سونا بن رہا ہے پانی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو غور کیجئے ذہن میں بٹھائیے تو اسی کو شاعر کہتا ہے شام کا سونا شام کا سونا کس پر پڑ رہا ہے پانی کی چاندی پر انہیں سفیدی پر بہ رہی ہے تو اس میں اصل کیا ہے کہ زہبن اور لجین یہ دونوں مشبہ بھی ہی ہے زہبن اور لجین زہبن کی منہ سونا لجین کی منہ چاندی یہ دونوں مشبہ بھی ہی ہے اور اسیل اور علمہ دونوں مشبہ ہے اور زہبن اور لجین جو مشبہ بھی ہی ہے ان کو کیا بنایا مزاف اور علمہ اور الاسیل ان کو بنایا مزاف علی اتنا یہ سمجھیں آپ کو خلاص کے طور پر کہ اس میں زہبن اور لجین یہ مشبہ بھی ہی ہے اور مزاف ہے الاسیل اور علمہ الاسیل اور علمہ یہ مشبہ ہے اور مزاف علیہ تو یہ الگ قسم ہے مؤقت کی ایک جس میں مشبہ بھی کو مزاف کر دیا گیا ہو مشبہ کی طرف ترجمہ بھی آپ کے سامنے آگیا اور المبحث الثانی بھی الحمدلللہ مکمل ہو چکے صفحہ نمبر ایک سو پنگرہ پر